السلام علیکم آج ایک ٹپس لائے ہوں ایسے نوجوان اپنے بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے نوجوان لڑکوں کے لیے جن کی آنکھوں کے گرد کالے ہلکے پڑ گئے ہیں یا چہرے پر چھائیاں ہیں یا چہرے پر داگ ہیں ان کے لیے ایک لا جواب قسم کی ٹپس لائے ہوں ایسی ٹپس جو دھیات کا رہنے والا بھی کر سکتا ہے شہر کے رہنے والا بھی کر سکتا ہے امیر بھی کر سکتا ہے گریب بھی کر سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر گرنٹی سے کہتا ہوں کوئی سیڈی فیکٹ نہیں ہے کوئی کیمیکل پراسس نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کے چہرے کیے ہلکے چھائیاں بالکل ختم ہو جائیں گی تجربہ کر کے دیکھ لیں ایک ہفتہ آئے اور کوئی لمبے خرچے والی بات نہیں بتا رہا ایک تو یہ ہے کہ سب سے بہترین جو ٹپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ پکی لسی جس تو چارچ بھی کہتے ہیں وہ لے تھوڑا سی گاڑی ہو گھر کی بنی ہوئی ہو وہ لے اور اس کے تھوڑے سے کترے چہرے ہاتھ پہ ڈالیں اور اس پہ چہرے پہ لگائیں اور اس مساج کریں اچھی طریقے سے یوں مل کے ان جگہوں پہ مساج کریں دو تین دفعہ جو ہے نا کم از کم دس دفعہ مساج صبح کے ٹائم یہ کریں اور دس دفعہ دو پہر کو کریں اور مساج کرنے کے ٹھیک دس منٹ بعد چہرے کو دھونیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دن میں دو دفعہ یہ کریں اور دیکھیں گے کہ سات دن کے اندر اندر آپ کے چہرے کے جو چھائیاں آئیں داگ دھبے آئیں اور کالے نشان جو آئیں آنکھوں کے گرد ہلکے سے بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گے یہ گرنٹی والی بات ہے اسی طرح اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ دہی لیں گھر کا ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن میٹھا نہ ہو کھٹا دہی ہو تو زیادہ بہتر ہے دہی لیں اس کو تھوڑا سا ہاتھ میں ڈالیں اس کو مسئلہ یوں کر کے وہ کریم کے طور پر مساج کریں وہ بھی دس منٹ مساج کریں دس منٹ کے بعد رکھیں اور دس منٹ کے بعد موں دھولیں دن میں دو دفعہ اس کے ریزلٹ بھی بھی ہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ سات دن کے اندر اندر آپ کا چہرہ گلاب کی طرح نکھرا ہوا پور رونک داگ دھگبے غیب ہو جائیں گے چھائیاں غیب ہو جائیں گی کسی کریم کی بات نہیں کر رہا کسی کیمیکل کی بات نہیں کر رہا کسی جوہین ریمیڈی کی بات نہیں کر رہا نیچرلی ٹپس بتا رہا ہوں آپ کا چہرہ گلاب کی طرح ہوگا بلکل نکھرا ہوا یہ تجربہ کریں یہ سادہ سی ٹپس ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے نعرے ماریں گے بنائیں گے بزار سے چیزیں لے آئیں گے خرچہ کریں گے یہ وہ ٹپس ہیں جو ہر بیٹی ہر بہین ہر بھائی ہر بچہ کر سکتا ہے ہر گھر میں یہ چیزیں اویلے بلائیں لیکن سات دن متواتر کریں اتنی سی مہارمانی کریں کہ دن میں دو دفعہ سات دن متواتر کریں اس کا پھر ریزلٹ نہ آئے تو پھر گلا کریں پھر کمنٹس میں دیکھیں مجھے آپ کے کمنٹس اچھے لگیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ بہنوں میں سہلیوں میں دوستوں میں فرنڈز میں اس کو شیئر کریں کیونکہ یہ ایک ایسی چیزیں دیکھو آپ کریم لگاتے ہیں اس کا کوئی نکی سیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے ہر کریم ہر چہرے کے لئے سوٹے مل نہیں ہوتی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر آدمی کے لئے ہیں اس میں نیچرلی چیز ہے اور چھاچ آپ پیئے بھی صحیح اور مزید کی بات آپ کو بتاؤں کہ دودھ اور چھاچ میں ٹونک برابر ہوتے ہیں بلکہ چھاچ میں جو کیلشیم ہوتا ہے ویٹامن سی ہوتی ہے وہ دوسر سے جلدی حضم ہو جاتی ہے جلدی جو ہے وہ آپ کے باڈی کا حیثہ بن جاتی ہے آپ کے میدے کے جو پرابلم ہیں جن میں میدے گلسر ہو گیا میدے کے جو ہے نا بڑی آنٹ چھوٹی آنٹ کے جو زخم ہیں ان کی ریپیر کرنے کے لئے بہت بہترین چیز ہے اسی طرح مسانے کی گرمی میدے کی گرمی کو دور کرنے کے لئے چھاچ بہترین چیز ہے پکی لسی بنائیں ممولی سے اس میں نمک ڈالیں اس کو تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو تھنڈا کر کے پیئیں اور ایک گلاس ایک ٹائم میں یاد رکھیں کہ ڈیڑھ سے دو گلاس پینے چاہیے پھر آپ بے شک دو گھنٹے بعد دوبارہ پی لیں گھنٹے بعد پھر دو گھنٹے بعد دوبارہ پی لیں ایک ہی وقت میں بہت زیادہ نہیں پینے چاہیے ڈیڑھ گلاس سے دو گلاس پینے چاہیے یہ کافی ہے ایک ٹائم کے لئے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پییں گے میدی اور مسانے کے مسئلے حال ہو جائیں گے آپ کا جو اینا آنتو کا مسئلہ حال ہو جائے گا کبز کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور اس کو لگائیں گے تو آپ کا چہرہ گاب جیسا ہوگا بلکل نکھرا ہوا داو دھبے خطب ہلکے خطب ایسی ٹیپس ہے یقین کرو ایسی ٹیپس ہے یہ جو آسان آسان سی باتیں ہوتی ہیں ٹیپس ہوتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے کیونکہ ہم تو آدھی ہو چکے ہیں مہنگی مہنگی کریموں کی بلکہ ہم تو شوقیاں لڑکیاں ایک دوسرے کو بزایا کرتی ہیں کہ مہین جو کریم لے آئیوں نہ اس کی قیمت تو نو سو روپے ہے دوسری کہتے ہیں نہیں نہیں بھئی آپ نے تو کہا سستی والے لے لیا ہے ہو سکتا ہے نکل ہو مہین جو لی ہے اس کی قیمت اٹھارہ سو روپے ہے بھئی اتنی بڑی مہنگی کریمیں لگانے کے بجائے یہ ٹیپس استعمال کریں ایک سات دن کے اندر اپنا ریزلٹ دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ ہریان ہوں گی اس کے استعمال کر کے مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کرو گے اور اس کو لائک بھی کرو گے اور کومنٹس کرنا بات بولنے پر ایک سو